ویزا لکواد نے الحمدللہ جان بھی دے دوں گا ادھر اس جان کا کیا فائدہ جب ہمارے مسلمان کے بھائی کے کام ہی نہیں آنا آگے جا کے پیسہ بولتا ہے پیسہ دکھاتے ہیں اور بازی ہا جاتے ہیں اگر آپ ایک پیسیسک پرسنل کا اوڈ کر کے جیشی رام کرو سپیسی ٹارگر کرو یہ بات ہو گلدہ ہے وہاں پہ محمد ازوان نے کسی کو ٹارگر کیا اس کا اپنا مذہب کا عقیدہ تھا اس نے اپنی رسمت آیا کی نماز آیا کی اللہ کا شکر آیا کیا مرنے کے لیے بھی تیار ہے مرنے کے لیے بھی تیار ہے کہ مبارک بات دیتے ہیں اور پاکستان کے لیے دعایں کرتے ہیں کہ بھائی ان کو واپس ہن جی ہم بھی جیتے ہیں اور ماری دو ہار پاکی ہے ہمیں پتا تھا ہمیں پتا تھا پریشانی علی بات کوئی نہیں اب وہاں پہ دیکھیں اب دیکھیں وہاں پہ جو نعرے لگ رہے تھے ایک دفعہ بھی دل دل پاکستان کا نعرہ ہمارے پاس جاری نہیں ہے کوئی ہے کہ نیشن کو بھارت سے ہرنے کے بعد پاکستانیوں کی مانشک سلطلن بکڑ چکا ہے پاکستانی خود کو بھو طاقت اور مانتے دے لیکن اب انہیں پتہ لگ رہا کہ وہ کس لائق ہیں پاکستان کی حالتے ہیں میں بیکار ہے پاکستان میں پہلے اٹا اور میگای بہت زیادہ ہے انڈیا سے ہرنے کے بعد ان کا جو ہے اسلام بھی خطر میں آ چکا ہے اوپر سے بھائی فلسطین کا معاملہ ہو چکا ہے اور انڈیا والے تو بھائی جائے سری رام کا نام لے کر کے جیت گئے اتنی زندہ ہے پاکستانی کو اتنے جاہل پاکستانی ہیں کیسے کیسے پاکستانی والی باتیں گرے چلیے سناتا ہوں میرا ویزا لگواد نے الحمدللہ جان بھی دے دوں گا ادھر اس جان کا کیا فائدہ جب ہمارے مسلمان کے بھائی کے کام ہی نہیں آنا پھر اس جان کا کوئی فیدہ نہیں بیسے پاکستان میں بھی بڑے مسلمان بے روزگاری سے مار رہے ہیں انہوں نے میچ کر دیا نا بھی ان کے نام ہمارا میچ انڈیا نے جو جیتا ہے انہوں نے کہا جی میں ان پر قربان کر دے تو میری چوکات ہے نا جتنی میں اپنی جان بھی ان پر قربان کرتا ہوں جو میرے بس میں اتنا اچھا ٹارگٹ اچیو کر کے ساڑھے تین سو تک سکول کر سکتا ہے اور کر سکتا ہے تو نہیں نہیں کیا بھی یہا ہے کیا تو ہے پچھلے میچ میں پچھلے میچ میں وہ ٹیم اور تھی ہے ٹیم اس ٹیم کے آگے جا کے پیسہ بولتا ہے ٹھیک ہے اچھا پیسہ پیسہ دکھاتے ہیں اور بازی ہار جاتے ہیں اچھا کوئی اس کا ثبوت کوئی پروف دیکھیں اس کا پروف اگر آپ ایک پیسیسک پرسن کاؤڈ کر کے جیشی رام کرو اس پیسی ٹارگٹ کرو یہ بات تو غلط ہے وہاں پہ محمد ازوان نے کسی کو ٹارگٹ کیا اس کا اپنا مذہب کا اقیدہ تھا اس نے اپنی رسمت آ کی نماز ادا کی اللہ کا شکر ادا کیا تو اس نے وہاں پہ جا کیسے کو ٹارگٹ کیا ان کا اپنا ملک تھا ان کا اپنا ملک تھا انہوں نے اپنا مذہب شو کروانا ہی کروانا تھا تراؤڈ ان کا زیادہ تھا اچھا ایک بات امانداری سے بتائیے گا آپ بھی امانداری سے بتائیے گا اگر یہی سیم میچ لیکن ہم جو لوکیشن ہوتی جو سٹیڈیم ہوتا وہ کراچی یا لہور کا ہوتا تو یہاں پہ کون سے نارے لگتے ہیں امانداری سے بتائیے گا تمام مسلم امہ جتنے بھی ہیں تمام ہم جو ہیں فلسطین کے ساتھ اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم فلسطین جانا بھی چاہتے ہیں ادھر سے اگر ہمیں کو لے جائے تو ہم لڑنے کے لیے بھی تیار ہے مرنے کے لیے بھی تیار ہے تو ویسے تو بڑی تداد میں جو ان سے وہ ڈینکی لگا کے چلے جاتے ہیں لیکن یہاں سے جب فلسطین جانا ہے جب آپ اسلام کے نام پہ یا اس طریقے سے کہنے تب ہم کہتے ہیں کہ بھئی کوئی لے جائے ویسے ہم جاتے ہیں یورپ تو ڈینکی لگا کے چل جاتے تب کیوں نہیں کہتے کوئی لے کے جائے گا لیگل میں جائیں گے لیگل نہیں جائیں گے دنیا کے جتنے مار گئی ہے سب مسلمان ہوگی ہمارے سمیتھ مارا رونا نکل جاتا ہمارے بچے مارے بچے مارے بچے مارے بچے مارے بچے مارے درد ہے آپ کے سامنے میں پاکستان کو سپر فورمال بنی دے اور انڈیا کو انڈیا انشاءاللہ جو نا وہ ان کی فرمال سچی ہے جائے گا پاکستان کے پہلے کسی کے ساتھ میچ نیواز نیدرلینڈ کے ساتھ میچ ہو ہے اس کے وہ جیت گئے ہیں اور وہ بھی دیکھیں کیسے جیتے ہیں سریلنگا سے بھی جیتے ہیں سریلنگا سے جیتے ہیں وہ بس ایک ان کے دو بیٹ چل گیا وہ جیت گیا جب بیٹنگ سٹارٹ ہوئی تھی تب دیکھ جب آؤٹ ہو گئے 191 پہ آگے تب میں ادھر روک کر لیا میں کہا نہیں یار گھر بیٹھوں گا اپنے اب کچھ کر لوں گا اپنے آپ کو کچھ کر لیں گے میں ادھر آگیا میں کہا چلو لوگوں کو دیکھوں گا اتنا پریشان لگ رہے ہیں کوئی شرط شرط نہیں تھی لگائی جو ہار گئے اگر کوئی آپ کے کنٹری میں آ رہے کھیلیں مطلب ایزا گیسٹ آ رہے ہیں آپ کو ان کی ریسپیکٹ کرنے چاہیے ان کی ریلیجن کی ان کی ان کو ویلکم دینا چاہیے اچھا پر اس طرح کے یہ مذہبی نارے اس طرح کے خلاف یہ نارے نہیں لگنے چاہیے بہت اگر آپ کو کیا لگتا ہے پاکستان ٹیم جب وہاں پہ گئی تو اچھے اچھا ویلکم نہیں کیا گیا ویلکم اچھا دیا گیا دیکھیں اچھے پورے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں پاکستان میں بھی ہیں انڈیا میں بھی ہیں ظاہری بات ہے پر جس طرح کا ریسپونس وہاں کے احمد آباد کے کراؤڈ نے دیا ہے ریزوان کو پاکستانی ٹیم کو وہ ہوتنگ اور وہ اس طرح کے نارے بازی وہ نہیں ہونی چاہیے جیت پر انہوں نے اچھا پلے کیا اچھا پرفارم کیا ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں اس پر دیکھیں کہ ہار جیتوں ہونی ہیں دو ٹیمیں کھیل لی ہیں چاہے پاکستان ہے چاہے انڈیا ہے جو اچھا کھیلے گا وہ جیتے گا تو اگر انڈیا نے اچھا کھیلے ہم ان کو مبارک بات دیتے ہیں اور پاکستان کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ بھائی ان کو واپس ہاں جی ہم بھی جیتے ہیں اور خاص طور پر ہماری تو ہار پکی تھے ہمیں پتا تھا پہلے پتا تھا پریشانی علی بات کوئی نہیں ہم انڈیا کے لوگ ہم خوش ہیں یار ہم فارم چال رہی ہے پرفارمنس دے رہے ہیں انہیں میچ فکس کرنے کی کوئی ضرورت تھی نہیں اس میں دیکھے کہ انڈیا بورٹ جو ہے انفلونس تکار رہا پورے ورڈ میں اس میں کوئی شک نہیں ہے دیکھیں اور جو میرا خیال ہے یہ وہی سٹیڈیم ہے جس میں نیا سٹیڈیم اندرمودی کے نام پہ کیا سب سے بڑا دنیا سب سے بڑا سٹیڈیم بھی ہے تو دیفنیلی انہوں نے اپنی کوشش تو کرنی تھی وین کرنے کی اب اس کے پیچھے کیا سنیریو ہے میبھی تقریبا ہم نے جب وائلڈ کپ شروع آسنا تب ہی مائنڈ بنا لیا تھا انڈیا سے ہارنا ہے مائنڈ سیٹ ہے ہمارا کہ انڈیا سے یہ نہیں جیس سکتے اب وہاں پہ دیکھیں اب دیکھیں وہاں پہ جو نارے لگ رہے تھے ایک دفعہ بھی دل دل پاکستان کا نارے لگا ہمارے جو کوش مکی اور تھرائیف ان کی فٹیٹمنٹ آئی انہوں نے کہا کہ یہ ایک ایسیسی کا ایوینڈ نہیں تھا یہ بیسیسی کا ایوینڈ تھا کہ جہاں پہ دل دل پاکستان کا نارا نہیں لگایا گیا انڈیا کے نارے لگے جیشی رام کے نارے لگے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں جیسے ہمارا پہلا میرچ ایشی اکپ کا نپال کے ساتھ وہاں پہ ہماری اپنی فرمنی ہوئی ملدان میں وہاں پہ نپال کے سنگر کو بلائیا گیا شیخ رشید صاحب کی سٹیٹمنٹ آپ کو یاد ہے ایک کونسی والی جو انہوں نے بولا تھا جب انڈیا سے میں جیتے انہوں نے بولا کہ آج ہم ہندووں سے کفر سے میں جیت گئے اور اسلام کی جیت ہو گئی نہیں کرکٹ میں میں ہمیشہ کہتو گیم کو گیم لینا آج جذبہ ہے نا وہ جا رہا ہے ہمارے پاس ہمارے پاس تیاری نہیں ہے کوئی ہے ہی نہیں کوئی ہمیں دے نا انشاءاللہ کوئی تیار دے گا دس دشمن ماروں گا تو پھر مروں گا انشاءاللہ دس دشمن مار کے مروں گا انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ رہت شرمہ ہے جانا جو وہ ایک دونوں ٹیموں میں سے ایک الگ بیٹسمنٹ ہے اگر اس کو نکال دیں تو دونوں ٹیمیں بیلنس ہو جائیں گی اگر ہم اس کو آؤٹ کر لیں اچھا آؤٹ کر دیں یہ سمجھ میں آج ہاں ہاں اس کو آؤٹ کر دیں تو دونوں ٹیمیں بیلنس ہو جائیں گی پھر ایکول ہو جائے گا وہ ڈیفرنس ہے دونوں ٹیموں میں سے تو ویراد کولی کے بارے میں کیا کہتا ہے ویراد کولی نارمل ہے وہ ایکسٹر آرنی نہیں ہے ویراد کولی اور عمر اکمل اکٹھے آئے تھے عمر اکمل ہمارا اس سے بڑا بیٹسمنٹ تھا اچھا یہ ہم میں سپورٹ بھی کہتا ہے ایمہ شہزاد کا تو سنا تھا کہ بھئی اچھا بیٹسمنٹ ہے بڑا کمپیریزن کیا جاتا تھا عمر اکمل اس سے کہیں اچھا لیکن وہ ناٹ نارمل کے ہمارے اسلام کی بہت جذبہ ہے ہم اپنے جذبے کو یقین کرو پلس وہ اسرائیل کیا ہے امریکہ پہ اس ساتھ اڑا لیں گے امریکہ کے کہنے پہ تو ہم یہاں پہ چل رہے ہیں امریکہ کا کہنے چھوڑ دو اسلامہ بن لادن کو آپ کو پتہ ہے اسلامہ بن لادن کو یہاں سے اٹھا گے لے تو وہاں پہ جذبہ کدھر تھا امریکہ کو کہتے ہیں بھائی آپ کی کیا جرت ہے ہم حدث لا دیں یا جو بھی کریں امریکہ جو ہے نا ہمارے اسلام نے آئے نہیں ہم جہت پہ جہنے جب انشاءاللہ ہم جہت پہ جائیں گے نا اپنے اسمان کے لئے ڈڑیں گے تو پھر امریکہ کو پتہ لگے گا کتنا جذبہ ہے پاکستانیوں کا جذبے کے ساتھ اگر ہم انڈیا کا باڈل پار کرے نا وہ بھی ہمیں گولی مات ہے چین پر املہ کیا نا انڈیا نے کیوں کیا کیونکہ یہ ستین کے ساتھ ہے حملہ نہیں وہ ان کا حملہ ہوا ہے یہ راکٹ ڈالے گئے ہیں آپ کو نہیں بتا انڈیا نے راکٹ ڈالے گئے ہیں چیزی بلکل چین پر کیونکہ کب کی بات ہے مجھے تین چار دن پہلے کی بات ہے یہ آج ایک دو دن کی نہیں ڈیس اڈوانٹرز ہونا چاہیے تھا جتنا کراؤڈ تھا اپنے کراؤڈ میں کھلنا مشکل ہے ہاں جی پاکستان کل بہت اچھا کھل سکتا تھا اگر تین سو سکور ہوتا پاکستان کا تو ان کا کراؤڈ بھی مر جانا تھا انہوں نے مر جانا تھا پاکستان کے جاہل مدرس میں پڑھ کر ڈیگری لینے والے جاہل لوگ دوستو پاکستان جب سے انڈیا سے ہارا نا بھائی پاکستان کی مانشی خالت بگڑ چکی ہے پاکستان کی مانشی خالت بگڑ چکی کیونکہ پاکستان کے اندر پہلے آٹے کے کمی تھی بہت دکھ بڑھ رہے تھے بھوک بھری سے لوگ جوج رہے تھے اوپر سے بھائی انڈیا نے ہرا دیا پھر بھائی یہ فلسطین وارا سسٹم بھی ہو گیا ان کا وہ وہاں بھی پٹ رہے ہے تو انہیں بڑی چندہ ہو رہے ہیں وہاں کی بھی اب انڈیا سے بھی ہار گئی اب بہت دکھ ہے بھائی پاکستانیوں کے اندر اور اوپر سے بھائی انڈیا میں پاکستان کی ٹیم آئی اور یہاں پہ جائے سریٹرام کے نارے لگا دیئے تو بھائی وہ ہار گئی وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نیچے رہے گیا انہوں نے جائے سریٹرام کے نارے لگایا اپنے دیکھ لیا بھائی کیا کیا جہلے بھری باتیں کرتے ہیں مرانے کی بھائی بہت دل جو بھی ہے باتیں کرتے ہیں بہت بری بری دوستو کیا خیال جاؤگے ان جائلوں کے بارے میں اور بھائی اگر آپ کو کوئی پاکستان نہیں ہے جائل پاکستانی انڈیا ماں کیا باتیں کرتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کیا کروں گا اس کا کتنا پیار دکھاؤ گے اس کو پلیز کمینٹ میں بتائیے گا اور آج کمینٹ میں جائے ہند ضرور لکھئے گا ملیں آپ سے نیک سوڑیو میں تک لیے بائی بائی شہید